بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام کو فرینڈ سمید آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے آج ہمارے پر جو فون ہے وہ ہے جی سامسنگ کا اے الیون تو ہم نے اس کی لسی کو رپریس کرنا ہے بیک میں نے اس کا اوپن کر دیا ہے کیونکہ بیک کو گلو کے ساتھ نہیں یہ لگی ہوتی یہ ہم نے اس کو ڈریکٹی ہوتارنا ہوتا ہے اور یہ اس کا ٹچ آئی ڈی ہے تو اس کی ہم نے جو سکرین ہے اس کو چینج کرنا ہے سکرین ہمارے پر اویلیبل ہے یہ ہمارے پر سکرین ہے سروس پیک گروہ ہے تو اس کا میں سارا پرسیجر دکھاؤں گا کہ کیسے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے سامسنگ اے الیوننے کو سب سے پہلے ہم نے اس کے سکرین ورح اوپن کر لینے اور فرنٹ کے بھی بیک کے جو پر جو فرنٹ سائیڈ پر جو کیامرا ہے اس کے اوپر یہ لگا ہوگا یہ میں نے پہلی اوپن کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سکرین ورح اوپن کرنوں پھر میں اگلہ spoرہ آپ اچھا اس کو میں نے سکرور اوپن کر لی ہے اب ہم اس کو اوپن کر لیں گے یہاں سے اس کا جو کور ہے اس کو ریموو کریں گے اسے یہ ایک سکرور اور رہ گیا اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں اب ہم اس کو اتاب لیں گے یہ اتر گیا ہمارا سپیکر اور اب ہم نے کیا کرنا ہے بیٹری کو کرنا ڈسکنیکٹ اس کے پر بیٹری کو میں ہیٹ اپ کرنوں ایل سی ڈی کو ہیٹ اپ کرنوں نکال لوں تو پھر میں آپ سے ملتا ہوں اچھا یہ ہم نے بیٹری کو ریموو کر لیا اب ہم نے ایل سی ڈی کو ہیٹ اپ دیا اور ہم نے اس کو یہ جو سکنگ کپ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے اتارنا ہے درمیان میں رکھ کے اس کو آپ نے پوچھ کرنا ہے پیچھے کے طرف یہ ارہا ہم سے آپ بھی نکلائے گی اس کے بعد آپ نے ڈسک ورک کرنا ہے چارجنگ پورٹ کے ساتھ اور اس کو ہم نے نکال دینا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم اس کو پوچھ کریں گے یہ باہر آ دیں گے یہ باہر آ گی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو پھر کرنا ہے اس کو جو فریم ہے اور اس کے بعد ہم نے گلو کو فریم پر لگانا ہے ہر سوری فریم پر نہیں لگانا ہم نے اس کو ایل سیڈی پر گلو لگانا ہے سائیڈ ہو پر اور اس کو بٹھا دینا ہے اس کو بٹھانے سے پہلے آپ اس کو چیک کرنا رازمی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو چیک کر لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں آہم ہم دکھا دیکھا دیکھا آپ یہ جی ہم گلو لگانے کے ہیں یہ دیکھیں آپ نے جو دیکھیں سکرین آس کی بالکل کورنے سے گلو لگانی ہے یہ دیکھیں فریم پر نہیں لگانی ٹھیک ہے اس سائٹ سے ہوگی کور ٹھیک ہے یہ نیچے ٹھیک ہو گیا اب تھوڑی سی اس سائٹ سے اچھا یہ میں نے LCD کو چیل کر لیا بیٹری کو بٹھا لیا اس کے بعد میں نے اس کا سٹریپ بٹھا لی اور جو چارجنگ پوٹس کو بٹھا کے اوپر میں نے اس کا جو کور ہے اس کو لگا دیا اب ہم نے اس کو بند کر دینا کیونکہ اس کو چارجنگ کی ضرورت ہے تو میں اس کو چارجنگ پر لگا میں نے پہلے بھی چیک کر لیا تھا تو صرف چارجنگ کر کے میں اس کو کسٹمر کو دے دیں گے تو میں آپ کو دکھانے سے موگوں گا اس کو چارجنگ پر ٹائم لگے گا یہ فون ابھی بلکل ڈیڈ ہے تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی میرے چینل نہیں ہو رہے گا لائک کریں شیک کریں اگر اسی طرح کی ویڈیو آپ بیکنا چکتے ہیں تو میرے چینل ساتھ جڑے دائیے گا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں میں بھی آپ کو اپنی دعا مجال دکھتا ہوں آپ بھی مجھے اپنی دعا مجال دکھیں گے اللہ حافظ